سلام رہے ہیں اچھاں ٹاپی کے نام ہے فائلم اسکل ہیلمنٹی یا اسکل ہیلمنٹیس اسکل ہیلمنٹیس ہے اگر دیکھا جائے ہیں انٹروڈکشن کے طور پر اس کو ہم نیمہ ٹوڈا کہتے ہیں نیمہ ٹوڈا یا راؤنڈ وارمز کہتے ہیں نیمہ ٹوڈا یا راؤنڈ وارمز اس ورزہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کی ایلونگیٹڈ بوڑی ہوتی ہے لمبی بوڑی ہوتی ہے اور اس کے دونوں جو کورنر ہوتے ہیں پوائنٹڈ اینڈ ہوتے ہیں اس ورہ سے اس کو نیمہ ٹوڑا یا راؤنڈ ورمز کا نام دیا جاتا ہے سائز کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے اس کے جتنے بھی میمبرز ہیں وہ مایکروسکوپک سے لے کر اگر اس کے لیند کو دیکھا جائے اپ ٹو ون میٹر تک آپ کو اس کا سائز نظر آتا ہے بوڑی سکچر بائی لیٹرل سمیٹری ہے اگر ون سیٹ سے کٹ لگایا جائے تو میرر ایمج آئے گا دوسری جہاں سے مرزی کاٹیں میرر ایمج نہیں آتا یہ بائی لیٹرل سمیٹری کے پہچان ہے ٹوپک اپلوڈڈ ہے جا کے لے لی جائے گا اس کے طرح آگے دیکھا ہے اس کا جو ہیڈ ہے نوٹ کلیلی مارک اس کا جو سر ہوتا وہ کلیلی آپ کو نظر نہیں آتا ٹرپلو بلاسٹیک ہوتے ہیں ٹری لیئرز ہوتے ہیں ایکردام ہوتی ہے سیڈوسیلومیٹ ہوتے ہیں مطلب کس کے پاس جو بواڈی کیوٹی ہے وہ پروپر نہیں ہے فالس بڈی کیوٹی موجود ہے سیڈوسیلومیٹ یہ بھی ٹوپک اپلوڈڈ ہے تو فالس بوڈی کو کہتے ہیں سیڈوسیلومیٹ اس کے پاس جو ٹیوب ہوتا ہے جو ڈائجسٹی شسٹم ہوتا وہ ایک نالی کے اندر ہوتا ہے اس کے اندرڈے Gegmenٹ ہوتاہ ہے انسیگمنٹڈ ہوتا ہے اس کے اندر سیگمنٹ نہیں ہوتے فلیٹ بوڈی ہوتے ہیں انسیگمنٹڈ اس کا جو بوڈی ہے وہ آپ کو دکھائی دیتی ہے بوڈی سسٹم یا لائف پروسس کے لحاظ سے ڈیجیسٹس سسٹم ایلیمنٹری کنال ہے ماؤت سے سٹارٹ ہوتے ہیں اینس اک جاتا ہے مگر جو سیمپل ایلیمنٹری کنال ہوتی ہے پیرا سائٹس کے اندر بہت سادہ ترین سٹرکچر آپ کو نظر آتا ہے اکسیڈی سسٹم کے لئے اکسیڈی سسٹم کے لئے اکسیڈی کنال ہوتی ہیں اس کے پاس جو باہر خارج کرنے والی نالی ہوتی ہے اکسیڈی کنال ہیں دو ہوتی ہیں لونگی ٹیونر اکسیڈی پور ہوتا ہے جہاں سے یہ خارج کرتی ہیں وہ سراخ ہوتا ہے اکسیڈی پور جو موجود ہوتا ہے وینٹل سائٹ جو بوڈی کی وینٹل سائٹ وہاں پہ اکسیڈی پور ہے دو اکسیڈی کنال ہے یہ اس کا اکسیڈی سسٹم جو کہ آپ کو نظر آتا ہے اس کے میمبرز کے اندر ہے نروس سسٹم کے لحاصل دیکھا جائے فرنجیل نرو رنگز ہوتی ہیں اس کے پاس فیرنکس کے پاس یہ فرنجیل نرو رنگز ہوتی ہیں دورسل وینٹر ٹو لیٹر نرو کوڈز ہوتی ہیں یہ آپ کو نرو کوڈ نظر آتا ہے جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں پوری بوڈی کو جیسے دورسل نرو کوڈ ہے یہ وینٹر نرو کوڈ ہے یہ فیرنکس ہے تو اس کے پاس اگر دیکھا جائے نرو کوڈز موجود ہوتے ہیں اور اس کے پاس کچھ سنس اورگن ہوتا ہے جس کو سنسری پیپیلائی کہتے ہیں تو جو سنسری پیپیلائی ہے سنس اورگن ہے جو کہ سنس رکھتے ہیں آپ یہ کہہ ساتے ہیں کہ بوڈی کے جو کمیونیکیشن میں مدد دیتے ہیں اس کے پاس سنس اورگن کے طور پر وہ اس کے پاس سٹرکچر ہے سنسری پیپیلائی ہوتے ہیں جو ماؤت کے پاس موجود ہوتا ہے circulatory system absent ہوتا ہے respiratory system بھی absent ہوتا ہے locomotion میں دیکھا جائے circular muscle absent ہوتے ہیں اور ان کے جو locomotion ہے وہ undulating waves of contraction and relaxation of muscle ہیں تو یہ اپنے muscle کے wave کی فور میں movement کرواتے ہیں جو کہ contraction اور relaxation کی مدد سے ہوتی ہے اور وہ میرے بچے move کرتا ہے one side to another side تو circular muscle نہیں ہوتی ہے مگر دوسری muscle کی مدد سے یہ undulating waves produce کرتے ہیں of contraction and relaxation of muscle کی ورث سے جس کے ورثی اپنی position کو change کرتا ہے reproduction میں sex separate ہے larval stage موجود ہوتی ہے جو اور اس کے sex is separate female other اور male other اس یہ hermaphrodite نہیں ہے hermaphrodite میں کیا ہوتا تھا کہ جس میں male character بھی اور female بھی ہے ایک individual وہ hermaphrodite تھا یہ hermaphrodite اس کے جو sex separate ہوتے ہیں male separate اور female separate ہے importance parasitic diseases یہ اپنے بڑا important point کو یاد رکھنا ہے اسکریس لمبری کوئٹس اس کا member ہے جو کہ intestinal parasite of man ہے ہمارے جسم کے اندر intestinal parasite ہے جس کا نام ہے اسکریس لمبری کوئٹ ایک نام ہے ربادائٹس جو ربادائٹس ہیں یہ soil کے اندر نظر آتا ہے organic matter کے اندر نظر آتا ہے water کے اندر نظر آتا ہے even کہ جو پخان ہے feces ہیں man اور animals اس کے اندر ربادائٹس نظر آتا ہے جو member ہے اسکل ہیلمنتھیس کا انٹرو بائیس ورمیکیولیریس جس کو انٹرو بائیس ورمیکیولیریس بھی کہتے ہیں جس کا دوسرا نام دیتے ہیں pin warm یہ اگر دیکھا جا ہیومن کی سیکم کلون اپینڈکس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے اور اس کا سب سے بڑا problem یہ ہے کہ یہ intense eating کرتا آپ کو خارش پیدا کرتا ہے خجلی پیدا کرتا ہے جو کہ آپ کے پخانے والا سراخ ہے جس کو اب یہ کہتا ہے کہ اس کو بچے کو چمونے لڑے زیادہ میٹھا کھانے سے یا کچھ ایسا کھانے سے ہو جاتا ہے تو انیس میں intense eating سٹارٹ ہوتی ہے even کہ inflammation of mucus membrane of klon اور appendix جو mucus membrane klon اور appendix وہاں پر inflammation بھی ہو جاتی ہے اور یہ جو میں نے بتایا کہ انیس کے پاس ایچنگ کا ہونا یہ اسی کی ورث ہوتا ہے انٹرو بائیس ورمیکیولیریس کے ورث جو ممبر ہے اسکل ہیلمنتیس کا آخری ممبر ہے جس کا نام ہے انسائیکلو سٹرومہ دیوڈنالی یہ ہمارے کتاب میں لکھا ہے دیوڈنالی اب یہ hook warm کو کہتے ہیں یہ ہیومن کی small intestine کے اندر رہتے ہیں اور ولای کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہاں پہ سک کرتا ہے بلڈ کو اور ریلیس کرتا ہے انٹی کوگیولنٹ کو جس کی ورہ سے خون میرے بچے نہیں جمتا اور کوز کرتا ہے انیمیا خون کی بماری خون کی کمی اور ریٹارڈ کرتا ہے اس انسان کی growth کو اور انسان کی growth کو روک لیتا ہے یہ میرے بچے اس کا problem ہے جو یہ problem کوز کرتا ہے جو کہ parasیٹی کا ہے کس کا parasیٹی کا اسکل ہلمتیس فائلم کا انسائکلو سٹرومہ دیوڈنالی یہ میرے بچے تھوڑی سی اگزیمپل میں نے بتایا ہے جو کہ parasیٹی ڈیزیز کوز کرتے ہیں اسکل ہلمتیس کے میمبرز اوکی بٹا